موسیقی خدمت میں حاضر ہے پچھلے جو ہمارے پروگرامز تھے اس میں جن لوگوں نے پچھلے ہمارے پروگرامز نہیں دیکھے تو ان کے لئے تھوڑا سا رمائے کر دیتی ہوں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ دعا یہ پروگرام بسکلی دعا کے بارے میں فلسفہ دعا کو ہے کہ دعا کیا چیز ہے دعا کے اہمیت کیا ہے اسلام میں اور پردگار عالم نے قرآن پاک میں اور آئیم تاہرین علیہ السلام نے اپنی روایات میں اس چیز کے اہمیت کو بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہونا چاہیے اور دعا ایک امید ہے نا امیدوں کے لئے تو اس سلسل میں ہم لوگ پچھلے جو پروگرامز تھے ان میں یہی بتایا گیا تھا کہ اہمیت اور اس کی قبولیت اور قبول نہ ہونے کی وجوات اور جو دعا جس کے انتخاب کیا گیا وہ دعا کمیل ہے تو دعا کمیل کے بارے میں ابھی تھوڑی سی ہسٹری بتائے گی کہ اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے تو اس پر اس پرگرام میں ہم آتے ہیں اصل دعا کی طرف تو دعا میں سب سے دعا کی اس سے پہلے میں ایک نقطہ بتا دوں کہ دعا اور قبولیت جو ہے اگر پردگار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دعا مانگو اور میں تمہاری دعاوں کو قبول کرلوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردگار عالم نے ہمیں ہماری دعاوں کی قبولیت کی زمانت جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ پردگار ہمیں کسی چیز کی زمانت دے اور وہ اس کو پورا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا تو در واقعہ ہماری زندگی میں بہت اہم ترین حصہ اور ایک امید ہے کیونکہ جن کے پاس دعا جیسا وسیلہ نہیں ہے جن کے پاس دعا جیسا ہتھیار نہیں ہے وہ لوگ زندگی میں بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناومیدی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں دعا کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کا فکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اے میرے پردگار مولا یہاں پر اپنے پردگار کو مخادب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے پردگار تو اسے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے ذریعے سے کہ جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے اور رحمن اور رحیم یعنی پردگار جو ہے وہ رحمان ہے سب کے لئے وہ کفار کے لئے بھی رحمان ہے وہ ان لوگ کے لئے جس کو نہیں مانتے ان کے لئے بھی رحمان ہے لیکن رحیم ہے ایک خاص گروہ کے لئے جو اس پر ایمان لائے تو یہاں پر مولادی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں واسطہ ہے اس رحمت کا جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور کل شہین یعنی ہر چیز اور کلشین کا اگر ہم دیکھیں تو کلشین سے مراد یہ دنیا نہیں ہے یہ ہماری نظروں کے ہاتھے میں جو کچھ آ سکتا ہے ہماری سمجھ کے جو دائرے میں وہ چیز آ جاتی ہے وہ کلشین میں شمار نہیں ہے کلشین میں وہ چیز ہے جو عدل سے لے کر اب تک جو پرویدگار نے خلق کی ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ کہکشان یہ زمین و آسمان یہ فرشتے یہ ہر چیز جو اس نے خلق کی ہے اسے کلشین کہتے ہیں تو یہاں پر مفہوم بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس قدر وسیع ہے اس کی رحمت تو یہاں پر واسطہ دیا جا رہا ہے اس کی رحمت کا اگلا پند ہے یعنی تیری اس قوت کے ذریعے سے کہ جس نے ہر شے کو زرنگین کیا ہوا ہے ہر شے کے اوپر تو حاوی ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے اور تو سب سے زیادہ طاقت والا ہے ایسا طاقت والا ہے کہ جس کی طاقت کے آگے ہر چیز کمزور ہے کوئی بھی چیز اس کے طاقت کے سامنے توان نہیں لاسکتی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی لیکن یہاں پر ایک بہت اچھا نکتہ ہے کہ جہاں پر اس کی وہ طاقت ہے اس کی قوت ہے اسی قوت سے ایک مومن کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ اس کی قوت کو لے کر انسان اپنے دل کمزور دل کو مضبوط کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ ایک خوبصورت سا ایک رشتہ ہے درواہ کہ اپنے پردگار کا اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ اس قدر پاورفل ہونے کے باوجود وہ بہت مہربان ہے اور ہم اس کی وہ پاور جو ہے اس کو اس سے مانگتے ہیں اور اس سے لیتے ہیں اور اس سے نفس کو کنٹرول کرنے میں انسان کو جب انسان مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ گناہ جو انسان کرتا ہے وہ انسان نفس کی کمزوری کی وجہ سے کرتا ہے جو مضبوط آساب کا مالک ہوتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکتا ہے وہ گناہ پر حاوی ہو جاتا ہے اور یہ طاقت اسے اس پرودگار کی طاقت قوت سے ملتی ہے دروا کے اس سے آگے ہے یعنی تجھے تیرے جبرود کا واسطہ کہ جس سے جس کے ذریعے سے تو ہر شے پر غالب ہے یعنی یہ وہ جبار ہے پرودگار عالم کا ایک لقب جبار ہے تو جبار جب دیکھا جاتا ہے تھوڑا سا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی جبروت جو ہے یعنی اس کا ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ اتنی خسرت سی چیز ہے کہ یہ وہ جبار ہے کہ جس سے بھاگ کر انسان اسی کے پاس واپس آ جاتا ہے اس کی مثال بالکل ایک ماں کی طرح ہے کہ جب ایک ماں جب بھوسے میں آ جاتی ہے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دیتی ہے تو اس کو دور جتنا بھی کرے وہ بچہ بھاگ کر ابھی ماں کے پاس واپس آ جاتا ہے تو دروا کے پرودگار عالم کی محبت اس قدر ہے کہ وہ جبار ہے لیکن اس قدر ہے اپنے محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ پھر اس کا بھاگ کر اس کا خوف ہے لیکن پھر اسی کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں بھاگ کر اسی کی پناہ لیتے ہیں کیونکہ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور وہ بہترین پناہ گاہ ہے اپنے بندوں کے لئے پھر ہے کہ تیری عزت کے ذریعے سے یعنی وَبِعِزَتِكَلَّتِي یعنی تجھے عزت کے ذریعے سے کہ جس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی کیونکہ انسان فطری طور پر ہر انسان عزت کا خاصگار ہے ہر کوئی آبرو چاہتا ہے ہر کوئی عزت چاہتا ہے تو جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ اپنے پرودگار سے مانگے کیونکہ عزت اور ذلت پرودگار عالم کے ہاتھ میں ہے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض موقع پر ہم اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنے پرودگار سے اس قدر دور ہو جاتے ہیں کہ عزت کو دوسری چیزوں میں ڈونتے ہیں جبکہ عزت جو ہے وہ نافرمانی میں معصیت میں کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی وقتی طور پر اگر ہمیں کوئی عزت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ایک جھوٹ ہے ایک فریب ہے جس کو ہم نے سچ سمجھا ہوا ہے کیونکہ اصل جو عزت ہے وہ پرودگار کی اطاعت میں ہے اور اگر ہم دوسروں کو پرودگار عالم کی خوشنودی دوسروں کی خوشنودی کو اپنے پرودگار عالم کی خوشنودی کو پر فوقیت دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ذلت کے باعث کے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا آگے چلتے ہیں یعنی اس کی عزمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں عظمت العظیم ہے یعنی پرودگار عظیم ہے یعنی ہر ضرورت سے بالاتار ہے اور ہر کوئی اس کا ضرورت مند ہے کوئی بھی وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے سب اس کی ضرورت مند ہیں اور وہ سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے اور مانگنا اس عزیز کے بارگاہ میں کہ جو عزیز ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس سے اگلے والا جملہ ہے وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِيْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ یعنی تجھے واسطہ ہے تیری سلطنت کا جو بہت بولند ہے جو بہت جو ہر شئے سے بالاتر ہے وہ ایسی ایک عزمت والی سلطنت ہے ایک پرشکو ایک سلطنت ہے جو ہر چیز ہر حکومت سے بالاتر ہے اور تُو اس کائنات کا واحد بادشاہ ہے اور تُو بے شک ہر چیز کو تُو نے خلق کیا ہے اور تُو وہی اس کے طول عرض کو جانتا ہے یعنی پردگار عالم نے جتی بھی چیزوں کو خلق کیا ہے ان کے بارے میں تمام علم ہے پردگار عالم کے پاس کہ اس کا طول عرض کے بارے میں جبکہ انسان کا ناکسل عقل ہے وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا تو پردگار عالم کو یہاں پر واسطہ دیا گیا ہے اس کی عظیم سلطنت کا کہ جس سلطنت کے مقابلے میں کوئی اور سلطنت نہیں ہو سکتی کوئی قائم ہی نہیں رہ سکتی اگلے جمعہ ہے یعنی تجھے واسطہ ہے تجھے واسطہ ہے اس اپنی تیری ذات کا کہ جو باقی رہ جانے والی ہے ہر اس وقت کے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی کیونکہ ہر چیز کو فنا ہے جو بھی پردگار عالم نے خلق کی ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ انسان جن نباتات جماعتات ہر چیز کو فنا ہے کوئی بھی ایسی چیز اس کائنات میں نہیں ہے کہ جس کو پردگار نے خلق نہ کیا ہو اور وہ برباد دبانا وہ ختم نہ ہونے والی ہو ہر چیز کا انجام ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے اور یہاں پر واسطہ دیا گیا اس ذات کا کہ جو ہمیشہ سے رہنے والی ہے اور وہ ہمیشہ سے تھا اور وہ ہمیشہ سے رہے گا اگلے جملہ ہے اور تجھے ترخواست کرتا ہوں تیرے بزرگ ناموں کے ذریعے سے جو بہت عزت والے ہیں جو بہت بلند ترین ہیں یعنی اسماء اسماء الہی جو ہیں ان کو تعبیر دی گئی ہے بقول محمد صادق علیہ السلام کے کہ ہم ہیں اسماء خدا ہیں اسماء الہی جو ہیں وہ ہم ہیں تو یہاں پر ممکن ہے کہ یہ بھی ایک واسطہ دیا جا رہا ہو آئیم تاہرین کا کہ ان کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کے جو عزت عبرو ہے جو تمہارے بارگاہ میں جو ان کی عزت ہے اس کا واسطہ تجھے دے کر تجھے دعا مانگ رہے ہیں اور ایسے بلند ترین نام ہے تمہارے کہ جن سے آسماء کے بند دروازے کھولنے کے لیے پڑھا جائے تو وہ رحمت کے در کھول جائے اور جب کسی زمین پر تنگی کے لیے دعا مانگی جائے ان کا واسطہ دیا جائے تو وہ وہ اس کے در جو زمین کے بند دروازے وہ کھول جائیں اور جب مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ان اسماء حسنہ کا ذکر کیا جائے ان کا واسطہ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائیں یعنی اس قدر اسماء حسنہ جو ہیں ان میں اس قدر طاقت ہے اگلا جولہ ہے اور تجھے واسطہ ہے تیرے اس علم کا جس نے اہاتہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا گھیرہ کیا ہوا ہے جس کے اوپر حاوی ہے ہر چیز کے اوپر پردگار عالم حاوی ہے سورہ انام میں ارشاد ہوتا ہے کہ غیب کی چابیہ تو اسی کے پاس ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ خوشکی اور داریا میں ہے وہ جانتا ہے اور کوئی بھی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کو خبر ہو اور کوئی دانہ زمین میں خوشکوطر نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ کتاب روشن میں موجود ہے یعنی ہر چیز کو قرآن کریم میں ڈال دیا گیا ہے اور وہاں سے ہر علم جو ہے وہ علم کامل جو ہے یعنی پردگار عالم کو اس کی علم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کرتی اس کو ہر چیز کا علم ہے ایک ذرہ جو گرتا ہے وہ مثال کہ ایک پتہ جب گرتا ہے کوئی بھی پتہ ہزاروں پتے گرتے ہیں کروڑوں گرتے ہیں ہر چیز کا حساب ہے اس کے پاس اور اس کا علم جو ہے ہر چیز کے اوپر ہاوی ہے اب علم کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بتائی گئی ہے یہاں پر کیونکہ علم کا مسئلہ ایسا ہے کہ خدا کی پہشان کے لیے علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک جاہل انسان کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا ایک جاہل کی عبادت اور ایک عالم کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ عالم کی عبادت جو ہے وہ معرفت والی عبادت ہے وہ اپنے پردگار کو پہشان کر کہ وہ کون سی ہستی ہے اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے جبکہ ایک جاہل جو ہے وہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے اس معرفت کو لے کر وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا کہ جس میں پھر وہ اثر بھی نہیں ہوتا تو در باقی علم بہت ضروری ہے کیونکہ انسان علم جو ہے وہ انسان کو خدا کی پہشان عطا کرتا ہے اور جب یہ پہشان حاصل ہو جاتی ہے تو انسان ہر لحظہ اپنے آپ کو محضر خدا میں جانتا ہے جو کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہمیں پتا ہو کہ کوئی ہمیں ہمیں اس بات کا یقین ہم سب جانتے ہیں کہ برودگار حاضر و ناظر ہے لیکن یہ یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو اس کے لیے جس قدر علم حاصل کیا جائے گا تو وہ علم کامل ہو جائے گا یعنی یقین میں تبدیل ہو جائے گا وہ علم جب یقین میں تبدیل ہوگا تو وہ ہمارے عمال سے اس چیز کو ظاہر ہو جائے گا کہ ہمارے عمال جو ہیں وہ اس چیز کی اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں ہم کس قدر موظف ہیں کس قدر ہم اپنے خیال رکھ رہے ہیں کہ ہمارے عمال جو ہیں وہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے وہ حاضر اور ناظر ہے ہمارے عمال کی اوپر تو بہترین عمال انسان انجام دیتا ہے اور کوئی ایسی عدو سے حرکت نہیں کرتا کہ جس سے اس کو پتہ ہو کہ میرا پروردگار ناراض ہو جائے گا کیونکہ پروردگار انشاءت فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری شہرق سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں اب یہ قربت کو احساس کرنا علماء بتاتے ہیں کہ ہر لمحہ امام خبینی رحمت اللہ علیہ کا فرمانے کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو محضر خدا میں سمجھو کہ وہ خدا کی ذات دیکھ رہی ہے ہمارے ہر ایک عمل کو دیکھ رہی ہے ہم کسی پیگ انسان دوسرے انسان کی موجودگی میں کوئی ایسی حرکات انجام نہیں دیتے جس سے ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے لئے خفت کا باعث ہوگا ہمارے لئے شرمنگی کا باعث ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہر لحظے پروردگار عالم کو اپنا محضر جانے اور اس کے علاوہ آئم تاہرین بھی ہمارے عمال پر ناظر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے وقت کے امام اشارت فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے عمال پر ناظر ہیں ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت جو بھی کام تم کر رہے ہو ہم حاضر اور دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا عم تو ہے لیکن اس کو دل میں جو ہے وہ جگہ دینی کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھے کہ ہمارے وقت کے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی یہاں پر کوئی باعثت کوئی شخصیت آتی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جیسے علماء مراجع کرام ہیں اگر وہ ہمارے سامنے آر رہے ہیں تو ہم کس قدر آجزی کا انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے سامنے کیونکہ ہمیں یقین ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہیں اور ان کے سامنے وہ ایسی شخصیت ہے جن کے سامنے ہمیں بہت زیادہ جو ہے معذب رہنا پڑا ہے حدود عدب کی حد میں ہمیں رہ کر ان کے سامنے حاضر ہونا ہے تو یہاں پر جو پردگار عالم خود جو کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں اور آئیم ایت آہرین ہمارے جو ہیں عمال پر حاضر و ناظر ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جسے یہ ہستیام سے ناراض ہو جائیں اگلا جملہ ہے کہ تو جو واسطہ ہے تیرے اس نور کا جس نے روشن کیا ہے ہر چیز کو قرآن کریم کے مطابق نور سے مراد ہدایت ہے اور نور سے مراد وہ حرکت ہے جو ایمان کی طرف لے جاتی ہے ایمان کی طرف حرکت کرنے کا نام ہدایت ہے یعنی نور در واقعہ نور کو ہدایت سے تشبیح دی گئی ہے اور نور ہدایت تو نور یعنی اسلام نور یعنی معرفت اور پہچان اپنے پر ردگار کی نور یعنی علم نور یعنی دل کی روشنی اب یہ نور اگر کسی کے دل میں داخل ہو جائے تو ہم بعض دفعہ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ بہت زیادہ نورانی شخصیتی نورانی ہشتی تھی آئیم تاہرین کے علاوہ جو اولیاء خدا ہیں ان کی مثال دی جاتی ہے کہ بہت زیادہ وہ پریزگار تھے نورانی تھے وہ اس لیے علماء کے مطابق یہی بات بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنے پر ردگار کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں اپنے نور سے ان کو نور عطا کرتا ہوں اور وہ نور جو اگر زندگی میں ہماری میں شامل ہو جائے تو ہمارا ہر عمل نورانی ہو جاتا ہے ہمارا ہر عبادت جو ہے وہ ہماری اس عبادت میں شمار ہوگی جو قبولیت کے درجے تک پہنچائے گی ورنہ صرف اٹھنے اور بیٹھنے کا نام نہیں ہے عبادت کا مفہم بہت زیادہ گہرا ہے یہاں پر اگلا جملہ ہے یا نور و یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اے نور اے قدوس قدوس یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ اور اے اولین میں سب سے اول اور آخرین میں سب سے آخر یعنی ہمیشہ سے خدا تھا اور ہمیشہ سے رہے گا اس کا نہ کوئی اول ہے اور نہ کوئی آخر ہے اے وہ ذات جسے میدان عرفات میں روز عرفہ کے دن اب حج کے آیام ہے اور سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ سید و شہدہ نے دعا عرفہ پڑی اور وہ انتہائی خوبصورت دعا ہے اور یہی تعقید کی جاتی ہے کہ اس دعا کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھا جائے کیونکہ وہ بہت خوبصورت دعا ہے اور معرفت سے بھری ہوئی ایک دعا ہے یعنی اس دعا کے اوپر بہت زیادہ یہ علماء بتاتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ وقت چاہیے کہ اس کی تشریح بیان کی جائے یعنی اس کا مفہوم اس قدر گہرہ ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ گہرہ ہے تو سید و شہدہ یہ دعا بہت خوبصورت ہے اور کوشش کریں کہ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ روز عرفہ اگر وہاں پر قسمت نہیں ہے کہ ہم نہیں جا سکے تو روز عرفہ کے جب عامال انجام دیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں اس دعا میں مولا جو ہیں وہ اپنے پرودگار کے بے قرار عاشق ہے اور عارف ہے اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندے ہیں نفس مطمئنہ ہیں تو یہاں پھر سید و شہدہ پرودگار عالم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم چھپے ہوئے کب تھے کہ تمہارے وجود کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے یعنی تم تو عاشقار ہو تمہارا تمہارا وجود جو ہے وہ جہانِ ہستی میں سب سے زیادہ عاشقار ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے تمہاری ذات عاشقار ہے تمہارا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور کوئی بھی چیز اس نور کو چھپا نہیں سکتی اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایسا نور ہے کہ تمہاری درگاہ تک پہنچنے کے لئے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے تمہارا وجود خود ایک نور ہے جو عاشقار ہے سب کی اوپر اور یہاں پر یہ سیدہ شہدہ بہت خسرت طریقے سے کہتے ہیں کہ میں یہاں پر کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے تمہاری درگاہ میں آنے کے لئے جو ہے مجھے بہت عاشقار ہے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے تو واضح ہے تو عاشقار ہے تمہارا جو یہ نور ہے تمہارا وجود جو ہے اگلے جملے کی طرف آتے اللہم اخفل یا ذنوب اللہ تحت کل احسام یعنی اے میرے پروردگار میرے وہ گناہ ماف کر دے جو پاک دامنی کے منافع ہیں کیونکہ ہر انسان سے یہ تقاضی کیا چاہتا ہے ہمارے پر گزار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں ہمارے عمال پاکیزہ ہوں انسان بہت کمزور ہے اور وہ ہمیشہ اس سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اس کی کسی عمل میں کوئی ریاکاری شامل نہیں ہوگی اس سے کوئی لگزش جو ہے وہ نہیں ہو سکتی یا اس سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے لیکن وہی بات بتائی گیا کہ توبہ و استغفار اسی لئے رکھا گیا ہے کہ انسان کو جب کوئی بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اسی وقت طائب ہو جائے اور مومن کی یہ نشانی بتائی گیا ہے کہ جب بھی مومن کوئی پردگار عالم کے مرضی کے خلاف کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو فوراں اس کے دل میں پشے مانی پیدا ہو جاتی ہے اور فوراں اس کی آنکھوں میں آنکھ سوما جاتی ہے اور اس کا ایک جیسے بہت گلٹی فیلنگ ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی خطا کر دیا اور در واقعہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جب انسان سے خطا واقعہ ہوتی ہے چاہے چھوٹی یا بڑی ہو اس کو فوراں احساس ہو جائے کہ میں نے بہت غلط کیا ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو یہاں پاری پردگار کی وہ جو قرآن پاک میں بھی آیا تھا کہ جب میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تم سے پوچھے تو میں بتا دو کہ میں بہت مہربان و معاف کرنے والا ہوں یعنی یہ آیت جو ہے یہ پردگار نے ہمیں یہ در واقعہ ہمیں امید دلائی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم گناہ کروگے لیکن جب تم گناہ کر چکو اور پشیمان ہو جاؤ تو میں معاف کرنے والا ہوں جب بھی دل چاہے انسان گناہ کو انجام دے اور پھر جو ہے وہ کہے کہ توبہ کر لیں گے تو توبہ کی ذریع سے ہماری یہ در واقعہ ایک شیطانی عمل ہے اور بدترین گناہ اس گناہ کو دیکھ ایک تو سلسلہ ایک تو گناہ آنے کبیرہ ہیں اور ایک گناہ انصغیرہ ہیں لیکن یہاں پر ایک واضح طور پر ایک نکتہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ گناہ جو جس کو انسان معمولی سمجھے وہ گناہ بدترین گناہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کے محضر میں کون سی ہستی ہے جس کے سامنے یہ گناہ انجام دے رہے ہیں تو اس کا یہ اسی میں یہ ہے کہ وہ گناہ در واقعے کیا چیز ہے یہاں پر یہ دعا کی جاری ہے کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو پاک دامنی کے تقاضی کے خلاف ہے کہ جو ہمیں پاک دامن ہونے کا ہمارا فریضہ ہے ہمارے پر فرض ہے کہ ہم پاک دامن رہے اور وہ گناہ جو ہم اب اس کی خلاف انجام دے رہے ہیں تجھے یہ واسطہ اپنی ذات کا کہ وہ گناہ معاف کرما دے اب گناہ کی دیفنیشن بتائیے کہ گناہ کیا ہے ہر وہ عمل جو ہر وہ عمل اور اخلاق رفتار گفتار جو خداوند کریم کی حکم کے خلاف انجام پار جائے وہ گناہ ہے ہر وہ کام سادہ الفاظ میں اگر بتائی جائے تو ہر وہ کام جس میں پرودگار عالم کی رضا شامل نہیں ہے وہ گناہ میں شمار ہوتا ہے اور ہر کام جس کا اس نے حکم دیا ہے اس کو انجام نہ دینا وہ گناہ میں شمار ہوتا ہے تو یہ یہ دو چیزیں ہیں دو ایک پیمانے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو یہ یہ بتا دیئے گئے ہیں خاص طور پر گناہانی کبیرہ جو ان کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے اس سلسلے میں آیت اللہ دستخائب شرازی کی بہت ایک خصورت کتابیں گناہانی کبیرہ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں علماء نے بہت ساری کتابیں گناہانی کبیرہ کی اوپر لکھی ہوئی ہیں تو ان میں لسٹ ایک دی گئی ہے ایک کر کے اور اس گناہ کے بارے میں واضح طور پر بتائے گیا ہے تو اگر ہمارے پاس وقت ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ اس چیز کو اہمیت کتنی ہم دیتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ایسی کتابوں کا مطالع ضرور کریں یہاں پر بقول ابن جعفی صادق علیہ السلام اصول کافی میں بھی ہے اور وسائل الشیعہ جو ہماری بہت زیادہ معتبار کتابیں ہیں ان میں بتائے گیا ہے کہ گناہانی کبیرہ کے بارے میں بتائے گیا کہ یہ وہ گناہ ہے جن پر خدا عز و جل نے جہنم کو واجب قرار دیا ہے یعنی اگر یہ انجام دیں گے تو یقینی طور پر ہم جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا قرآن کریم میں اشاد ہوتا ہے کہ اگر تم گناہانی کبیرہ جن سے دوری کا حکم تمہیں دیئے گیا ہے اگر ان سے دوری اختیار کرو گے تو ہم تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں اچھی جگہ اور اچھے مقام پر قرار دیں گے کتاب ہے ایون اخبار رضا امام رضا الاسلام سے منصوب کتاب تو اس میں روایت ہے کہ گناہانی کبیرہ کی ایک لسٹ در واقع بتا دیئے کہ گناہانی کبیرہ کیا ہے پہلا جو بتائے گیا ہے وہ ہے ناحق قتل یعنی کسی بھی معصوم انسان کی جان لینا وہ گناہانی کبیرہ میں شمار ہوتا ہے چوری کرنا چوری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو چوری چوری اور جھوٹ ہوئے در واقع یہ دو ایسی چیزیں جن کا مفہوم ہم سمجھ نہیں پائے ہم چھوٹی سے کسی کے گھر سے کوئی چیز مطلب ایک بچہ کسی نے کوئی چیز اٹھا لیا ہمارا بچہ کوئی چیز اٹھا کے لے آتا ہے معصومیت میں اس کو نہیں پتا در واقع ہمیں اس حد تک ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر علماء اس چیز کے پر بہت زیادہ سختی سے کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جب ہو تو آپ کی کسی کی ان کے ذاتی چیزوں کو کسی بھی چیز کو ان کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہ لگائے اور لے کر جانا تو دور کی بات یہ بہت بڑے یہ چوری میں شمار ہوتا ہے اس کے بعد ہے شراب خوری کہ جس کا بہت زیادہ اس کے بارے میں آگے چل کر تھوڑا سا زیادہ اس کے پر ایمفیسائز ہوگا شراب خوری کی کس قدر نقصانات ہیں کس قدر آمیت آہرین نے اس سے منع فرمایا ہے اس کے بعد ہے ماں باپ کے لئے آگ ہو جانا وہ لوگ جن کو ماں باپ آگ کر دیتے ہیں زندگی میں اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ماں باپ نے اپنے بچوں کو آگ نہ کیا ہو لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے بچے ان کے لئے کوئی عمل خیر انجام نہیں دے رہے ہیں ان کے لئے کسی قسم کا کوئی صدق و خیرات نہیں دے رہے تو وہ بہت ناراحت ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کو غم ہوتا ہے اور وہ افسوس کرتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ آگ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنے زندگی میں اپنے بچوں کو آگ کر دیا ہو تو جب وہ اس دنیا سے ماں باپ چلے جاتے ہیں تو بچوں نے ایسی عمل ان کی خیرات کے لئے ان کی مغفرت کے لئے انجام دی ہوتی ہے ان کی اگر نمازی قضاء ہیں وہ پوری کروایا ہوتی ہے ان کے حج کروایا ہوتا ہے زیارات کرواتے ہیں ان کے نام کا صدق و حائرات دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ والدین وہاں پر اس عالم میں اپنے بچوں کے لئے دعا کریں اپنے اردگار سے کہ ہم نے اگر اچھے انجام دیں در واقعے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کر کے گئے ہیں اچھے عمل انجام دیں گے ان کے سواب والدین کو دیں گے تو اس کا بھی ہمیں اس وقت وہ ریورس ہو سکتا ہے اور دوسری طرف دنیا میں آکھ نہیں کیا تھا وہاں جا کر آکھ کر دیا ہے تو در واقعے یہ بہت ہی اہم ایک وصلہ ہے کہ ماں باپ کی تابداری ان کی حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا میں آکھ نہ ہو لیکن اس جہان میں وہ ہمیں آکھ کر دے کیونکہ ہم نے ان کے لئے کچھ نہیں بھیجا تو اگلا جو وہ چیز ہے کہ اگر حق و باطل کی جنگ ہے تو اس سے فرار کرنا ایک اور چیز یتیم کمال کھانا کیونکہ ہم یہ زیادہ تر آتا ہے اس کیٹیگری میں کہ جب جادادوں کا مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی کسی کے بھائی کے اولاد کسی کے بہن بھائی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے جو رہ جاتے ہیں ان کا حق نہیں دیا جاتا یا ان کا حق کم دیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کی بہت بڑی سزا ہے کہ جو یتیم کمال کھاتے ہیں اس کے لیے بہت سخت سزا قرار پائی ہے ایسا گوشت کھانا جس کو خدا کا نام لیے بغیر زبا کیا گیا ہو یعنی حرام گوشت ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم گوشت کھا رہے ہیں خاص طور پر ان ممالک میں جو کھا رہے ہیں تو وہ حلال ہے یا نہیں ہے اس کے شہری طریقے سے زبا کیا جا رہا ہے یا زبا کیا جا رہا ہے یعنی ایک اور جو چیز ہے وہ ہے سود کھانا یعنی سود کا سب کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے حرام مال کھانا جوہ کھیلنا کم تولنا اور کم نہ کھنا چاہے تھوڑا سا بھی ہو اس کا بہت زیادہ گناہانی کبیرہ میں اس کا شمار کیا گیا ہے اس کے بعد ہے کہ کسی پاک دامن انسان پر تحمت لگانا اس کو بہت زیادہ برا زشت جو ایک کام ہے وہ سمجھا گیا ہے ایک اور جو کھانا کبیرہ میں شمارت ہے وہ ہے خداوند عالم کی رحمت سے نامی دی کیونکہ جب انسان شیطان انسان کو بہت زیادہ ورگلاتا ہے اور انسان گناہ میں ڈوبتے چلا جاتا ہے اور وہ اتنے اس قدر گناہ آجام دے چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ پرودگار مجھے معاف نہیں کرنے والا تو وہ نامید ہو جاتا ہے اور نامیدی یہاں پر سختی کے ساتھ نامیدی سے بنا ایک پریز کرنے کا بتایا گیا ہے ایران میں ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ حمید نامی ایک شخص تھا تو وہ امام جزال اسلام کی زمانے کی بات ہے تو یہ بزرگ بتاتے ہیں کہ میں اس کے گھر گیا تو ایسی باتوں میں ذکر ہوا یہ روزے سے تھے تو کہتے ہیں کہ اس نے میرے روزے کے بارے میں جان کر جو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہتا ہے کہ میرا تو کوئی عمل جو ہے میں اچھا عمل انجام نہیں دینا دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا قبول نہیں ہوگا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کون سا کام انجام دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خلیفہ وقت کے حکم پر ایک سادات گھرانے کی تمام افراد کو قتل کیا ہے اور ان کا ایک ضعیف جو تھا فرد خاندان کا وہ رہ گیا تھا آخر میں اور اس نے کہا کہ کیا تمہیں خوف نہیں آتا جو تم کام انجام دے رہے ہو تو کہتا ہے کہ میں بھی میں نے اس کو بھی ختم کر دیا یعنی اس کو بھی قتل کر دیا تو کہتا ہے کہ آپ تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ میرے بخشش بھی ہوگی یا نہیں تو یہ بزرگ کہتا ہے کہ میں جب گیا امام رضا الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا سے اس واقعہ کو بیان کیا تو مولا نے بہت زیادہ افسوس کیا اور کہا کہ وہ انتہائی بدبخت انسان ہے کیونکہ اس کی جو نامیدی ہے رحمت پروردگار عالم کی نسبت جو وہ نامید ہو چکا ہے کہ میری بخشش نہیں ہوگی یہ درواقع اس گناہ سے بھی زیادہ بتر ہے جو اس نے صادات کو قتل کر کے انجام دیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ بہت ایک اہم نقطہ ہے کہ جتنے بھی گناہ زیادہ ہوں کبھی بھی پروردگار عالم یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم نامید ہو جائے کیونکہ جب انسان نامید ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی بہبودی کا اس کی بہتری کا کوئی راستہ جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتا کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم نے بہت سارے گناہ انجام دیئے اب تو تمہاری بخشش ہو ہی نہیں سکتی جب بخشش نہیں ہو سکتی تو تم گناہ کرتے جو آپ کیوں پریز کس چیز سے پریز کرو تو انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے تو یہ نامیدی جو ہے اس سے اس کیلئے بہت زیادہ منع کیا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک اور جو ہے وہ ظلم کرنے والوں ظلم کرنے والوں کی مدد کرنا اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی چیزیں ہم اس کو ایک پولیٹیکل ایشیو بنا دیا گیا ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ جبکہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے بوئی کٹ والا جو ایک کانسپٹ ہے وہ شروع سے ہی تھا تو صدر اسلام میں آپ دیکھیں کہ کس قدر بنی حاشم کے اوپر پاولیاں لگائیں گی اور وہ بوئی کٹ ہی در واقعہ تھا کیونکہ بوئی کٹ ایک ایسا حربہ ہے کہ جس سے کسی کو بھی بہت اچھے طریقے سے اپنے دشمن کو کیا کہتے ہیں کہ حدف بنایا جا سکتا ہے تو یہاں پر بوئی کٹ میرا مقصد یہاں پر یہ چیز نہیں ہے لیکن یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑا سا کروں گی واضح کر دوں کہ بہت سار چیزیں جو اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں یعنی تو در واقعہ اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک ظالم سٹیٹ ہے اور وہ ظلم کے ذریعے سے برسر اقتدار آئے ہیں اور اس وقت بھی ان کے پورا یہ ان کا مشن ہے کہ اسلام کو مسلمین کو سب سے ہستی سے مٹا دیا جائے سب سے بڑے اگر دشمن ہیں اس وقت تو اسرائیلی جو ہے وہ ہے جو کہ بہابیت کے ساتھ مل کر اب دو طاقتیں جو اکھٹھی ہو گئی ہیں میرے مقصد یہاں پر یہ بتانا تھا کہ کوئی بھی ایک پروڈکٹ اگر اسرائیل کی پروڈکٹ ہے یا جس سے جو بھی پروڈکٹ جو بھی کمپنیاں اپنے منافع کو اسرائیل کے لیے دیتے ہیں تو مراجع کرام کے مطابق کچھ فتوے بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر ایک پنی سے یا ایک پاؤنڈ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا یعنی یہ کیا ہو سکتا ہے تو ان کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایک ڈبا لے کر آئے کشکول لے کر آئے کہہے کہ ہم اسرائیل کے لیے پیسے جمع کریں پنی اپیل ہے صرف ایک پنی آپ ڈال دیں تو آپ وہ پنی نہیں ڈالیں گے جب آپ کو اس چیز کا احساس کیونکہ اس پنی سے تو اسرائیل کو کونسی اسرائیل کی مدد کے لیے نہیں دینی جب اسرائیل کی مدد کے لیے ایک پنی نہیں دے سکتے تو وہ ہی جب چند ایک پاؤنڈ جا ایسی کمپنیوں سے ہم چیزیں خریدتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کو منافع ہوتا ہے اور وہ مضبوط ہوتے ہیں تو در واقعہ ہم بھی گناہ گار ہیں اور اس چیز کا ہم سے پوچھا جائے گا اب یہ الگ بات ہے کہ کتنی کمپنیوں ہیں اورٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر ایک فارمولا علماء نے بہت سادہ سا بتا دیا ہے کہ جس قدر ہو سکے ان چیزوں سے پریز کرو جس قدر ہو سکے اگر علم ہے کہ یہ چیز ظالم کو مدد دے رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا ہمارے لئے پر واجب ہو جاتا ہے دوسرا ہے کہ ستم کرنے والوں سے قریب ہونا یعنی جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر اب یہ اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو بہت ساری ممالک ہیں جو کٹھے ہو رہے ہیں ظلم کرنے میں ایک دوسری کا ساتھ دے رہے ہیں جوٹھی قسم کھانا قسم کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ایک معمولی سی چیز سمجھ لی گئی ہے کہ جس کو ہم بات بات میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے ایسا نہیں ہوا قسم ہے ایسا قسم ایک بہت ہی ہے ایک کیا کہتے ہیں کہ اہمیت والی چیز ہے جس کو ہم ایسی ہی ہمیں پریس کرنے چاہئے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات میں جو ہے وہ قسم اٹھائیں حج کو معمولی سمجھنا یعنی حج کو اتنی وہ اہمیت نہ دے کیونکہ بہت بڑی عبادت ہے اور زندگی کو تبیل کرنے والی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رصیب کرے کہ ہم سب کو یہ توفیق دے پرودگار عالم کہ ہم وہاں جا کر حج کو اس طریقے سے انجام دے سکے کہ جس طریقے کا حق ہے حج مقبول یعنی وہ حج جو قبول کیونکہ حج میں بہت ساری شرائط ہیں بہت ساری اس کے نقات ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ان کو انجام ایک بھی اگر چیز ہم سے رہ جائے تو وہ حج قبول نہیں ہوتا اس کے اس یہاں پر یہ بتائے گے کہ حج کو معمولی سمجھنا جو ہے وہ گناہانی قبیرہ میں شمار ہوتا ہے ایک اور جو چیز ہے وہ ہے جھوٹ بولنا یعنی جو چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو بہانہ ہو یا کسی کیونکہ ہم بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ بہانے کو جوٹ کو بہانے کی شکل میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہانہ کر دیا یا اس نے بہانہ کر دیا لیکن جوٹ جوٹ ہی ہے اس میں کوئی ایسی نہ کوئی بڑا جوٹ ہے نہ چھوٹا جوٹ ہے یہ دروہ کہ گناہانی قبیرہ میں سے ہے اور اس کے پھر آگے چل کر پتہ چلے گا کی گناہانی قبیرہ انجام دینے کے اثرات پھر کیا ہماری زندگی پر ہوتے ہیں تو کسی بھی چیز میں جو ہے کیونکہ حتی اس حد تک منع کیا گیا ہے کہ جب آپ مزاق کر رہے ہوتے ہیں آپ اس میں تو پھر بھی آپ جو ہے وہ جوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے آپ کو ایک اور جو چیز ہے وہ ہے غرور کرنا تکبر کرنا اور غرور جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ہم میں سے ہر کسی کے اندر کسی نے کسی حد تک وجود رکھتا ہے اگر ہم اس سے دینائی کریں گے تو ہم یہ بات صحیح نہیں ہوگی اب اگر ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر ہے تو اس سے پھرز کرنی کی ضرورت ہے اور اپنے عمال کے اوپر نظر کرنی کی ضرورت ہے کہ میرے کون سے عمل میرا کون سا عمل میرا غرور جو ہے اس کو کر رہا ہے دروا کے یہ جو عمل ہے اس کی پیچھے میرا غرور پوشیدہ ہے کہ میں اگر کسی سے بات نہیں کر رہی ہے کسی سے صحیح طریقے سے پیش نہیں آ رہی ہے کسی سے بھی معاملات کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ اگر میں صحیح طریقے سے نہیں کر رہی تو یہ کون سا انصر ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو ہو سکتا ہے کہ غرور بھی ہو کیونکہ کچھ لوگ اس بیماری میں مبتلا بھی ہیں اور تقبر تقبر بھی درواقع غرور کی ایک قسم ہے جس کو تھوڑا سا اگر زیادہ کیا جا تو شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے زیادہ ایکسٹریم کی اوپر اس کو لے گیا ہے کیونکہ فخر و مبات کرنا اپنا کسی اپنی ذات کی وجہ سے ہم نے فخر کرنا کہ میری ذات چاہے میں بل فرض اگر کوئی چودری ہے یا کوئی ذات بات کے حوالے سے ہے وہ کہیں گا کہ میں دوسروں کو کم تر سمجھنا اپنی ذات کو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا یہ بھی تقبر ایک غرور ہے اپنی دولت کے اوپر غرور کہ میں کسی کے پاس ایسا گھر نہیں جیسا میرے پاس ہے یا کسی کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں جو میرے پاس ہیں جو میرا جو حد تا اپنی ذات کی حد تا کہ میرے پاس جو اقل شعور ہے جو میرے جو سلیکہ ہے جو میرے پاس طریقہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ ایک اور بات بتائی گی ایک اور جو نکتہ اس میں بتائی گیا وہ ہے خداون کے دوستوں سے جنگ کرنا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں جو بہت نیک بندے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا اور جو ایک اور نکتہ بتائی گیا کہ گناہ پر اسرار یعنی گناہ انسان سے انجام وہی بات کی جیسے بتائی گیا کہ گناہ انجام پاتا ہے اور دیتے بھی ہیں گناہ کا انجام لیکن ایک ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان بار بار وہ اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور جب اس کو ریپیٹ کرتا ہے تو پھر اس کا وہ اس کو اہم نہیں لگتا اس سے در اور خوف نہیں رہتا کیونکہ وہ تقرار ہو رہا ہوتا ہے تو اسی لئے یہاں پر اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جو ہے گناہوں کے اوپر اسرار نہ کرو گناہ کو جو ہے وہ عادت نہ ڈالو کیونکہ جس چیز کی عادت انسان کو ہو جاتی ہے اس کو پھر انسان معمولی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہی بات ہے کہ وہ بدترین گناہ ہوگا کہ جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں اور اس کو انجام دے رہے ہیں ناظرین یہاں تک ہمارا جو ہے وقت ختم ہو جاتا ہے اس سلسلے کا جو پروگرام ہے پردگار عالم ہمیں اہل دعا میں سے قرار دے اور ہماری ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا فرما دے کہ جو جو وہ چاہتا ہے اور ایسے ہمارے اندر وہ کمالات پیدا ہو جائیں تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے اندر ہماری آقوت بخیر ہو سب سے بڑی یہ دعا کرنی چاہئے کہ سب دعاوں کو چھوڑ کے یہ دعا کہ ہماری آقوت بخیر ہو کیونکہ جب یہاں سے دنیا سے ہمارے رابطہ ختم ہو جانا ہے تو پھر واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے مولای کائنات فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے جب اس کی موت آئے گی تو وہ جاگ جائے گا تب یہ مولای کائنات کیا ہے واسطے سے یہ دعا کر دیں کہ پردگار علم ہمیں بیداری عطا کر ہمیں شعور عطا کر ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد جلد فرما اور ہمیں ان کے انسان اور عوام میں ایسے قرار دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی